موسیقی چلو یاد آجو 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 دو منتظر آپ بھی دوب میں پھڑ لو پھر آپ کو نہ سکون ہو جائے انشاءاللہ اوہو اس کو مار پڑنے لگی ہے اسلام علیکم دوستو تکٹک کردھے ہیں تو کیسے آپ سب ٹک ٹاک ہیں امید تو یہی ہے کہ آپ سب ٹک ٹک ہوں گے خیراب نہیں ہوں گے تو آپ کو یار بڑی زیادہ فردی ہو جاتی ہے اب میں ان کے دروازے بند کر دیتا ہوں تاک ہی اسکون سے اندر بیٹھے دیں اور یہ بھی لائٹس بی بنگ کریں ہیں میں نے سازے لائٹس چلتی راتے ہیں اندر چلی آر جا دو اب یہ دوب میں گوم پھڑ لے ذرا پانی منت جو ہے نا اس کو ایکٹیو ہونے میں لگ جائیں گے جب تک ہم آپ اسے کھول لیتے ہیں بسم اللہ مجھے رہتا ہے انہوں نے بھی انڈا دیا ہوگا یار بھی انڈا بھی تو تو ہو نا انڈا انڈا دیتے کوئی نہیں یا جی ان کو بھی کھول دیا ان کا دروازہ بھی اندر والا کھول دیا اور ان کا بھی کھول دیا اب یہ نا تھوڑی زرزرہ دوب میں پھیڑ لیں اس کے بعد ان کو میں کھول دوں گا یہ ذرا دوب میں ایک چکڑ لگائے کیسے کیونکہ یہ پھر بہت زیادہ ایکٹیو ہو جائے گا تو یار ہیرے والا پیر میں سامنے سامنے والے روم سے باہر لے ہیں اس کو چھوڑ دی اس کے واپس اس کے والے کیج میں کیونکہ یار اب اس کا کیج جو آنا وہ ہشک ہو گیا بلکل اچھے طریقے سے ابھی اس کا بورا میں نے یہاں پہ بکھیڑا ہوا ہے دوب میں نا تاک یار یہ جلدی سے ہشک ہو جائے اور ہم اس کے اندر ڈال دیں تاکہ ان کے پوہ میں چنیاں نہ پڑیں ٹھیک ہے نا اور یہ پودہ میرا رات کو نا سارا برباد ہو گیا کیونکہ مرگیوں کے ہتھے چڑ گیا تھا اور انہیں تھوڑا 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 کر گیا کھا لیا ابھی اس ہیرے والے پیر نے یہ کام کیا یہ پودہ بھی یہاں سے کھا گئے ہیں اور یہ اتنا اتنا تھا اب یہ کہاں پہ آ گیا ہے ادھر آ گیا ہے ایر کوئی بات نہیں انشاءاللہ جلدی سے جلدی یہ ہمارے پودہ جوانا بڑھ جائیں گے ابھی یہ والا پودہ بھی جوانا انشاءاللہ امید ہے کہ اس ہفتے میں اس کے نا بال آ جائیں گے اس کے سر پہ ہاں ایر کوئی نہیں تو یار یہ دیکھو یہ اتر رہا ہے وہ دیکھو اس جاہل کے کام چاہ کیا ہے آپ نے یہ ایسے ہی کرتا ہے اس لیے میں اس کو باہر نہیں نکالتا کھاؤ اور چلو اندر جو آپ کو میں اندر ہی ڈائٹ دیتا ہوں چلی آج یہاں اندر اب اس کی باری اب یہ باہر آئے گا تھوڑی دیر کے لیے صرف پانچ منٹ کے لیے کیونکہ صرف یہ دوب میں چکر شکر لگائے اور دیکھیں کہ کیا آج کا پروگرام ہے یا اس کے بینہ بال آ رہے ہیں سارے نیو والے تو یہ دیکھو ابھی یہاں پہ پہنگ کے ساتھ اس کو سارے کو بکھیر دے گا ابھی یہ چکر شکر لگاتا ہے اور میں اس اندر دیکھنا تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ بیٹھتا ہوں سکون سے ان کو دیکھتا ہوں تاکہ چکر شکر لگا گے بالکل ایسے ایکٹیو ہو جائیں اور پھر میں ان کو اندر باندھ کر گے ان کو ڈائٹ ڈالوں اور یہ جو بکایا کا کام کرنے والا ہے وہ دیکھو ادھر کیا سین چاہ رہا ہے وہ سامنے وہ ایک چھوٹا فلفی جو ہے ہمارا وہ اسیل والی مرگی کو بڑا زیادہ تنگ کر رہا ہے یہ آگیا ہے اس کی کی وجہ سے وہ ڈائر کے نا اوپر جمپ کرتی ہے باہر باگتی ہے پتہ نہیں وہ کیا کیا کرتی ہے ابھی میں یہاں پہ بیٹھا ہوں اور یار میں نے آج اسٹریلین پیجن پیرٹس کو بھی باہر نکالا ہے کیونکہ یار یہ بھی نا اندر کافی دیو سے اندر سے ان کو کبھی بھی باہر نہیں نکالا ایک سیزن سے ان کو میں نے باہر نہیں نکالا اور آج میں نے ان کو باہر نکالا کیا کہ یار یہ بھی نہ ذرا دوب میں بیٹھیں یہ ایکٹیو ہو جائیں ان کو ویٹم نے جو چاہیے وہ دوب والے وہ پورے کریں اپنے تو یہ ایکٹیو ہو جائیں گے تو اس لیے میں نے ان کو بھی نہ آج باہر نکالا ہوگا تو یار ابھی میں آگیا ہوں واپس فیکٹری گیا وہاں تھا فیکٹری سے آیا ہوں واپس تو رہا تو ہوگی ہے اور میں چھت پہ تھا تو زیادہ بٹھکا مجھے فون آیا جی کہاں چھت پہ ہوں ابھی مجھے تھوڑا سا کام ہے تو تو بھی آجا چھت پہ زیادہ بٹھکتا ہے آپ کے لیے ایک چیز لے کے آئے ہوں تو آپ آج ہوں نیچے میں کہا نہیں یار میں نیچے نہیں آسکتا تو اوپر آجا تو زیادہ بٹھ ابھی کیا لے کے آئے ہیں زیادہ بٹھ ابھی لے گئے آجی یہ ابھی ہم اس کو کھائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم نے کیا کرنا یار یہ کھانا بھی ہے اور اس روم کی نا ساری سپائی کرنی ہے آج مودم نے بلا کیا کیا ہے چنکی ملکی کے نا پارک آٹ دی ہیں کیونکہ یار یہ اتنا اونچا فلائے کرنے لگی ہوئی تھی یہاں سے اڑتی تھی وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتی تھی وہاں پہ بیٹھ جاتی تھی اور وہاں پہ چلے جاتی تھی تو مودم نے کیا کیا ہے کہ مودم نے ان کے جوانا پارک آٹ دی ہیں اب یہ نا کہیں پہ جا نہیں سکیں گے انشاءاللہ یہ ہماری چھت پہ ہی رہا کریں گی وہ دو باہر کو ہم رہی ہیں لائٹ چلانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یار پرندے رات کو بھی ایسے گھوم سکتے ہیں بھائی اوپر اندیر ہے نیچے ایسے جگمک ہوا پورا اچھا پتہ چلتا ہے یار کون کہاں پہ کیا کر رہا ہے کون سا پرندہ کہاں پہ ہے تو ابھی میں کیا کرنے لگا ہوں یار ہمارے اس والے روم میں کافی زیادہ کچرہ ہو گیا ہے تو اس کچرے کو بھی ایسے کرنا ہے ساری جو اچھی سی جائے وہ صفائی ہو جائے گی اور ایک کام میں نے اور کرنا ہے میرا دلکار ہے کہ یار یہ والا کیج اٹھا گئے نا اس کو اندر کئی پہ شفٹ کر دوں یہاں پہ رکھ دوں پتہ نہیں اب کہاں پہ رکھتا ہوں دیکھ تو کوئی سیٹنگ بناتا ہوں اس کی ایسی ہے کہ یار یہ اندر آجے کیونکہ باہی رو ہی ہے سردی بڑی زیادہ یار تو ہماری مرگی بلیک یہ جو باہی رہتی ہے نا وہ میں سوچھا ہوں کہ یار اس کو اندر لے ہیں تو آج جو صبح ان کو دوب لگوائی تھی نا یہ اب بہترین ماشاء اللہ صبح جب میں نے ان کو دیکھا تھا نا تو یار انہوں نے مولم کائے ہوئے تھے اپنے تو اب دیکھو ماشاء اللہ کتنے ایکٹیو ہوگے بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسی کل میں صبح انشاءاللہ اس کو دوب میں پینجرے میں رکھوں گا تھوڑی دیر کیلئے پھر ایسی ایک ایک پیر کو دوب میں رکھیں گے تا کہ یار دوب سے ان کو ملتے ہیں اور یہ کافی اچھا فیل کرتے ہیں تو جیسے ہمارا ضیاد بٹر فیل کرتا ہے نا ویسے ہمارے جو آنا پیجن پیرٹ جو آنا پریندے جتنے بھی ہیں دوب میں یا سردیوں کی دوب بڑی اچھی ہوتی ہے تو ہائر انشاءاللہ جو آنا یہ بھی کام کرنا ہے یہاں بھی میں ویڈیو گھنڈ کر رہا ہوں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو جو آنا یہاں ستری جگہ ملے گی دیکھنے کو انشاءاللہ اور یار میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیج کو ہم کہاں پیشپ کرتے تو نیکس ویڈیو میں آپ کو پلا چلے گا وہ کیج باہر ہی ہے یا اندر ہم رکھتے ہیں تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اپنا حیاء رکھیں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ ریاض بٹ کو بھی اجازت